موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین محترم آج سی پینل ایرر کے بارے میں گفتگو کریں گے جہاں پہ سی پینل ایرر کا اس طرح آتا ہے کہ Your IP address has changed Please login again یہ ایرر کیوں آتا ہے ان کی وجوہات کیا ہے سلوشن کیا ہے جہاں تک میری سٹڈی کے مطابق یہ جو نہ ان کی تین وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے اس ایرر کی وجہ ناظرین کے ڈائنومک آئی پی ایڈریس جو ہے نہ یہ جو پیچھے سے ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے یہ چینج ہوتا رہتا ہے اس وجہ سے یہ ایرر آتا ہے دوسری وجہ یہ ہے اس ایرر سی پینل ایرر کی کے ہوسٹنگ کمپنی جاہو ہوسٹنگ پروائیڈر جو ہے نہ آپ کی ویب سائٹ کا اس کے بہت ہائے اور ٹیٹ سیکورٹی سٹنگ کی وجہ سے جو نہ یہ ایرر آتا رہتا ہے تیسری وجہ یہ ہے ناظرین اس ایرر سی پینل ایرر کی کہ رانگ پاسوارڈ انٹری ہے اگر دو تین مرتبہ آپ رانگ پاسوارڈ غلط پاسوارڈ انٹر کریں گے لاغن کرنی کوشش کریں گے تو اس کے بعد یہ آئی پی ایڈرس آپ کا بلاک ہو جاتا ہے سرور بلاک کر دیتا ہے جو ہوسٹنگ کمپنی کا سرور ہے اب اس کے سلوشنز کیا ہے حل کیا ہے فیکس کس طرح کرنا ہے ناظرین سلوشنز کی طرف جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں سکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بل آئیکن پر کھلک کریں شکریہ ناظرین اب آتے ہیں سلوشنز کی طرف سلوشنز اس کے جو آپ فیکس کرنے کے جو طریقے ہیں سلوشنز ہے پانچ ہے پانچ میں سے دو میں پریکٹیکلی آپ کو سمجھاؤں گا اور سکھاؤں گا اور ان دو کو یا ایک کو جب میں سمجھاؤں گا وہ کریں گے آپ کو ان تین تینوں میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر خدا نہ غصت آپ کو ضرورت پڑ بھی جاتی ہے تو اگلی ویڈیو میں کسی الگ ویڈیو میں جو نہ وہ میری ویڈیو میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ سلوشن جو نہ آپ سٹڈی کر سکتے ہیں اور اپنا پرابلم حل کر سکتے ہیں سلوشن کی طرف آتے ہیں پانچ سلوشن میں سے سلوشن نمبر ون ہے کہ اس کو اس ویب سائٹ سی پینل کے ایرر کو جو نہ آپ نے ویب ہوسٹنگ ویب ہوسٹنگ کمپنی سے آپ وہاں رجوع کریں گے یا ہوسٹنگ پروائیڈر جو کمپنی ہے ویب سائٹ کا اس وہاں رجوع کریں گے وہ آپ کو یہ سولو کریں گے آپ کا مسئلہ یہ حل کریں گے دوسرا یہ حل یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ کنیکشن کے آئی ایس پی آئی ایس پی چینج کریں گے آئی ایس پی معنی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر آپ چینج کریں گے بطور مثلا آپ پی ٹی سیل کا نیٹ استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو چھوڑ کے جو نہ زونگ کا استعمال کرنا شروع کریں گے یا اگر زونگ کا کر رہے ہیں آپ ٹھلی نار کا کرنا شروع کریں گے یا جاز کا شروع کرنا کریں گے جب آپ انٹرنیٹ کنیکشن آئی اس پی آپ چینج کریں گے یہ خود بخود یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تیسرا حل یا سلوشن یہ ہے ناظرین کے آپ نے سی پینل ایکاؤنٹ بنانا ہے ڈبلیو ایچ ایم میں ڈبلیو ایچ ایم مین ویب ہوسٹنگ منیجر میں آپ نے ایکاؤنٹ بنانا ہے وہاں پہ کچھ ریکوائرمنٹس ہے یوزار پاسوارد وغیرہ ڈومین وغیرہ وہ آسانی سے بن جاتا ہے جب سی پینل ایکاؤنٹ بنائیں گے پھر وہاں پہ اس کے طرح آپ نے آپ جائیں گے کوکی آئی پی ویلیڈیشن میں آپ اس سٹنگ کو آپ نے لوز میں سٹ کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گے یہ تیسرا حل ہے اب رہ گیا چوتہ اور پانچوہ حل ناظرین اب یہ جو نا میں پریکٹیکلی آن لائن جو ہے آپ کو سمجھاؤں گا اور سکھاؤں گا اور دکھاؤں گا آئیے کہ جاتے آن لائن یہ سلوشن نمبر چار اور سلوشن نمبر پانچ جو انسٹالیشن ہے ٹور بروزر کا اور ایٹ کرنا ہے ایکسٹینشن ایٹ کرنا ہے گوگل کروم میں یہ دو سلوشن ہیں یہ دو سلوشن کی طرف جاتے ہیں اور وہاں اس کا اس کو آپ کو میں سمجھاؤں گا میں سمجھاتا ہوں کہ اس طرح کیا خیال کرنا ہے آئیے آئیے ناظرین میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ناظرین یہ سی پینل ایرر کا جو چوتھا سلوشن ہے یا حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے یہ ایرر جب بھی آئے گا اس شکل صورت میں ایرر آئے گا آپ کے سامنے سی پینل لاغن نہیں کر پائیں گے اس میں آئے گا میسیج کی یا یہ آئے گا ناظرین یا یہ اگلا آئے گا یہ اس طرح بھی آسکتا ہے یہ بھی آسکتا ہے اور وہ بھی آسکتا ہے اکثر بشتر یہ آتا ہے لیکن یہ وہ بھی آسکتا ہے یہ دونوں ایک ہی ہے جب یہ ایرر آئے گا آپ نے اس کا جو تیسرا حل سلوشن ہے آپ نے جانا ہے گوگل میں گوگل میں جا کے ناظرین یہ آپ نے یہاں لکھنا ہے آئے نینجا آئے نینجا آئے نینجا یہ لکھنا ہے آپ نے گوگل میں گوگل میں یہ لکھ کر آپ نے انٹر دبانا ہے جب آپ انٹر دبائیں گے اگلا پہ جائے گا یہ ہے یہ دیکھ لئے آپ نے یہاں پہ آئے نینجا لکھا ہے یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ آگیا یہ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے اگلا پہ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ اگلا پہ جائے گا یہاں چونکہ میں نے اس کو ایٹ کیا ہے کروم میں میرا میسج جالا گیا آپ کے لئے میسج یہاں پہ کیا آئے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا کہ ایٹ ٹو کروم ایٹ ٹو کروم آئے گا یہاں پہ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ایٹ ٹو کروم پر کلک کرنا ہے جب اس پر کلک کریں گے اگلا نیکسٹ آپ سے کیا مانگے گا اگلا بٹان آئے گا اس پر کیا لکھا ہوگا پتہ ہے آپ کو لکھا ہوگا کہ ایڈ ایکسٹینشن ایڈ ایکسٹینشن ایڈ ایکسٹینشن اس پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گی اٹومیٹکلی آپ کے قروم میں جنا یہ ایکسٹینشن قروم میں ایڈ ہو جائے گا جب ایڈ ہوگا آپ کے قروم میں وہاں جائیں گے اس شکل صورت میں نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب یہ ہے یہ دیکھیں آئین نینجا وی پی اینڈ پروکسی وی پی اینڈ ٹو ان بلوکھ اینڈ سائٹس یہ آپ وہاں پہ انسٹا ایڈ ہو جائے گا کروم میں آپ کے کروم میں اب اس کو کس طرح معلوم کرنا ہے کہ یہ انسٹا ایڈ ہو آئے کی نہیں ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جائیں یہاں پہ سب سے پہلے اس پہ تین تین نقطے ہیں تین نقطے پر کلک کریں یہاں پہ نیچے ہیں یہاں سٹنگز سٹنگز پر کلک کریں جب آپ سٹنگز پر کلک کریں گے پھر یہاں بائیں ہاتھ آئیں گے سب سے نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایکسٹینشنز ایکسٹینشنز پر آپ نے کلک کرنا ہے دیکھو کلک کر دیا میں نے دیکھو سارے ایکسٹینشنز آئے گئے یہ دیکھو آ گیا آ گیا جناب آئین نینجا وی پی اینڈ پروکسی یہ آ گیا جو کہ آپ کے کروم میں انسٹا ایڈ ہو چکا ہے یا یہ طریقہ ہے یا وہ طریقہ ہے ان میں سے ایک سے تمہارا مسئلہ حل ہوگا یا یہ کہ دونوں سے حل ہوگا اس سے آگے انشاءاللہ آپ نہیں جائیں گے اس سے مسئلہ حل ہوگا لاغ ان کر سکیں گے سی پینل کل جائے گا آپ جائیں سی پینل کلیں چوتہ سلوشن یا حل ہو گیا ناظرین اب جاتے ہیں پانچوے حل یا سلوشن کی طرف اگر ہو سکے تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب ضرور کریں اور آئیے جاتے ہیں پانچوے حل یا سلوشن کی طرف جی ناظرین اب جاتے ہیں گوگل کی طرف آپ نے گوگل کھولنا ہے گوگل کھول کے آپ نے یہاں پہ آکے لکھنا ہے آپ نے تور بروزر تی او آر بی آر او ڈی بلیو ایس ای آر تور بروزر لکھنا ہے جب آپ یہ لکھیں گے آپ نے انٹر دبائیں گے آپ کا اپل اگلہ پھیج آئے گا یہ گوگل میں یہ پہ جائے گا دیکھو آپ نے یہاں لکھا ہے تور بروزر یہاں پہ آیا ہے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ تور پروجیکٹ یہاں سب سے پہلے اس پر جنا آپ نے کلک کرنا جب آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اگلا پیج آئے گا جناب یہ اگلا پیج آئے گا یہ تور بروزر کی ویب سائٹ کھل جائے گی آپ کے سامنے اسی شکل صورت میں دیکھ لو آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ یہ کھل جائے گی ویب سائٹ اس کی پھر آپ نے آنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ فار وینڈوز ڈاؤنلوڈ فار وینڈوز پر آپ نے یہاں کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے اگلا پیج آئے گا یہ اگلا پیج آئے گا یہ آپ سے مانگے گا کہ کمپیوٹر کمپیوٹر دسک میں کہاں پہ کس دسک میں آپ نے سیو کرنا ہے یا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے وہ مانگے گا یہ لوکیشن لوکیشن آپ نے یہاں سٹ کر کے آپ نے یہاں پہ سیو کا بٹن دبانا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے جب آپ سیو کا بٹن دبائیں گے یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا آپ کے ڈسک میں جب آپ ڈاؤنلوڈ ہوگا پھر آپ نے اس طرح ڈسک میں ڈاؤنلوڈ ہوگا اس کی شکل فائل کی شکل یہی ہوگی یہ ٹور بروزر ہے جو آپ ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں اپنے ڈسک میں اس پر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے یا رائٹ کلک کر کے اوپن اوپن پر کلک کرنا ہے اس طرح اوپن کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا آپ کے پاس آئے گا جناب علی یہ پیج یہ پیج آئے گا آپ کے پاس یہاں پرمیشن مانگے گا کہ رن کی اجازت ہے اس کو انسٹال ہو جائے یہ یہ سوفوئر انسٹال ہو جائے کہ نہیں یہ تو آپ نے رن پر کلک کرنا ہے جب آپ رن پر کلک کریں گے یہ طریقے سے آپ نے انسٹال کرنا ہے اپنی ڈسک میں جب ڈسک میں انسٹال ہوگا اس کے بعد آپ نے انسٹالیشن کے بعد آپ نے آپ نے دیکھنا ہے کہ دسک ٹاپ پہ کس طرح انسٹال ہو آئے یہ اس طرح انسٹال ہوگا یہ دیکھو یہ آئیکن ہے یہ شارٹ کٹ ہے شارٹ کٹ گرین کلر کا شارٹ کٹ ٹور بروزر کا آپ کی دسکٹاپ پر آ جائے گا اس پر ڈبل کلک کرنا ہے یا کہ رائٹ کلک کر کے اوپن دبانا ہے شرط یہ ہے کہ انٹرنیٹ آنو یہاں پہ انٹرنیٹ آپ کا آنو آنا چاہیے ٹھیک ہے جناب یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے اس ویب سائٹ کو کھولیں گے کھولنے کے بعد آپ کے سامنے جو پیج آئے گا وہ یہ ہوگا آپ کے سامنے پیج آئے گا یہ یہ پیج آئے گا آپ کے سامنے او بہو اسی طرح پیج آئے گا یہاں پہ اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے یہاں دیکھیں تیسٹ اور نیٹورک سٹنگز یہ تیسٹ اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ اس پر کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے کچھ لمحے میں آپ کے لیے نیو آئی پی ایڈرس یہ کریٹ کرے گا جو سٹیبل ہوگا اور سٹیٹک ہوگا اور سوٹیبل ہوگا سٹیبل ہوگا تو یہ آپ نے یہاں پہ یہ آئی پی ایڈرس یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے جناب جو ہی نمبر یہاں پہ آ جائے آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے کلوز کرنے کے بعد آپ نے لاغ ان کرنا ہے سی پینل میں دیکھ لیں میں اوریجنل فائل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کرسر آئیے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہاتھ کا نشان بن رہا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ کیا بنے گا دیکھو میں کلک کرتا ہوں کہ آئی پی ایڈرس جو نا نیو کریٹ ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب میں نے کلک کر دیا کلک کر دیا میں نے جناب یہ دیکھیں یہ آگیا جناب یہ آئی پی ایڈرس ہے یہ یہ آئی پی ایڈرس اپیرز ٹو بی یہ یہ آئی پی ایڈرس ہے ٹھیک ہے جناب یہ سٹیبل ہے اور یہ جو نا سٹیٹک بھی ہے اور ڈائینامک نہیں ہے یہ چاہیے نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں سے بند کر کے آپ نے سی پینل میں جانا ہے سی پینل کھولنا ہے سی پینل وہ کھل جائے گا ان بلاک ہو جائے گا مجی امید ہے ناظرین کہ آپ اس ویڈیو سے مستفید ہو گئے ہوں گے کسی بھی رہنمائی کی ضرورت ہو یا کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو فوری جواب دے کر آپ کی رہنمائی کریں گے مزید مفید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سکارل ٹی وی کو سبسکرائب اور بل آئیکن پر کلک کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ